بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین نکل گئی آج موسم کچھ عبر آلود سا تھا امی قدر پریشان تھی کیونکہ وہ میرے جہیز کیلئے رضائیاں بنانا چاہتی تھی مگر موسم کی طرف دیکھ کر وہ اس کام سے باز رہی تھی امی کہنے لگی کہ چلو آج کے دن میں بازار جا کر برطن خرید کر لیاؤں گی دراصل پچھلے دو برس سے میری منگنی زیشان کے ساتھ ہوئی تھی مگر وہ شادی کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ابھی کچھ دن قبل ہی میری چاچی گھر آئی تھی وہ امی سے کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں زیشان نے ہتیری پر سرسو جمالی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مہینی کے اندر اندر میری شادی صفیہ سے کر دی جائے میری امی تو بیٹی کی ماں تھی ان کے دن میں تو چاچا جی کی خاموشی دیکھ کر ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے مگر اس دن جب انہوں نے چاچی کے مو سے شادی کی بات سنی تو وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی کہنے لگی کیوں نہیں بھین شادی بیاں کے معاملے میں لڑکے کی ہی سننی چاہیے یہ بات تو ہے کہ ہمیں تیاری کرنے میں دکت ہوگی مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم کسی نہ کسی طرح ایک مہینے تک تیاری کر ہی لیں گے اب اس دن سے ہم نے ایک دن بھی آرام سے نہیں گزارا تھا بھاگ دوڑ کر میری شادی کی تیاریاں جاری تھی میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو پیاں گھر صدار جاؤں گی مجھے بھی زیشان سے بہت محبت ہو گئی تھی ہم لڑکیوں کے دل ہوتے ہی ایسے ہیں ہمارے ساتھ جس شخص کا نام جوڑ دیا جائے اس سے ہی محبت کرنے لگتی ہیں ہائر امی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور امی کا سارا کام بیچ میں ہی رہ گیا امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہنے لگی صفیہ میں نے جذبات میں آ کر تمہاری چاچی سے یہ تو کہہ دیا کہ ہم ایک مہینے میں شادی کی تیاری کر لیں گے مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا میں نے امی کو دلاسہ دیا اور بولی امی آپ فکر نہ کریں میں پرائے گھر میں تو بیائی نہیں جاری نا اپنے ہی رشتہ داروں میں جاری ہوں اگر ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کا پتنگر نہیں بنائیں گے ابھی ہم ماں بیٹی بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی مجھ سے چھوٹی رمشاہ نے دروازہ کھولا تھا اس کی چاہکتی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دی تھی رمشاہ بولی واہ چاچی آپ تو بہت اچھے وقت پر آئی ہیں میں ابھی پکوڑے بنانے کا سوچ ہی رہی تھی چاچی کہنے لگی تو شروع کرو پھر میں نے جلدی سے اٹھ کر بیٹ شیٹ ٹھیک کی تھی اتنی دیر میں چاچی بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی امی بڑی گرم جوشی سے چاچی سے ملی تھی جبکہ ان کا رویہ مجھے کچھ سرد سا لگا تھا وہ مجھ سے بھی نہیں ملی تھی میں نے ہی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا وہ بیٹھ گئی تھی کہنے لگی آمنہ اللہ نے تمہیں دو ہی بیٹیاں دی ہے کاش ایک بیٹا بھی دیا ہوتا میں نے بڑی حیرت سے چاچی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا وہ یہ کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھی امی کا بھی رنگ زرد سا پڑ گیا تھا امی بولی بہن یہ تو اللہ کے کام ہے کسی کو بیٹے دے دیتا ہے تو کسی کو بیٹیاں میں سچ کہوں تو اللہ کے اس تقسیم سے میں بڑی راضی ہوں مجھے کوئی غم نہیں ہے چاچی بولی ارے چھوڑو بھی میں نے تم سے کتنا کہا تھا کہ بیٹے کے لیے کوئی تعویز لے لو کوئی دم کروالو تب بھی تمہاری یہی باتیں تھی کہ مجھے بیٹیاں ہی منظور ہیں امی حس دی اور بولی اچھا تو تعویز لینے سے اللہ اپنا فیصلہ بدل لیتا کیا ایسا نہیں ہوتا جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے چاچی کہنے لگی اچھا تو اس کا مطلب ہے پھر انسان دعا کرنا بھی چھوڑ دے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہی ہوگا ہمیں کی ضرورت پڑی ہے دعا کرنے کی چاچی جان بوش کر مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں آپ دونوں کیا پہنیں گی آج کل تو دلہ اور دلہن کے والدین بڑے شوخ سے کپڑے پہنتے ہیں چاچی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی صفیہ مجھے تو تمہارے لیے بھی دکھ ہوتا ہے میرا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے جب تمہارے بارے میں سوچتی ہوں میں بھی خبرہ گئی تھی امی بھی خبرہ گئی تھی امی بولی باجی آپ کھل کر بولیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے چاچی حسردگی سے کہنے لگی دراصل زیشان آج کل اپنی جوب کے سلسلے میں بہت پریشان رہتا ہے اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ تو قسمت کے دھنی نکلے ایک دوست کی جوب اس کے سالے نے کروا دی تو دوسرے دوست کو کاروباری اس کے سالے نے سٹ کروا دیا ہے اب زیشان نے یہ زد ڈال لی ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے بھائی اچھے کھاتے پیتے ہو تمہارا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں اسی لیے زیشان نے شادی سے انکار کر دیا ہے چاچی کی یہ بات مجھ پر اور امی پر بجلی کی طرح گری تھی یہ بڑی عجیب سی منطق تھی جو چاچی پیش کر رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاچی میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے زیشان کے نام کی انگوٹھی اتروا کر ہماری طرف سے دی گئی انگوٹھی میز پر رکھ کر چلی گئی تھی جبکہ میں اور امی تو کی ہو گئی ہیں اور چاچی کہاں چلی گئی تب میں خود پرزب نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی تھی امی بھی میرے گلے لگ کر روتی رہی تھی جبکہ رمشاہ میز پر پڑی انگوٹھی دیکھ کر سارا ماجرہ سمجھ چکی تھی اب وہ جب گھر واپس آئے تو ان کا بھی صدمے سے برا حال ہو چکا تھا وہ کچھ دن بہت دکھی رہے پھر امی سے کہنے لگے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب میں اپنی بیٹی کو اور تمہیں افسردہ نہ دیکھوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم صفیہ کیلئے کسی اور جگہ رشتہ ڈھون لو امی بہت پریشان تھی وہ پونی اجمل اگر لڑکی کا ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتا لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلا رشتہ کیوں ٹوٹا ضرور لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی اببو کہنے لگے عامنا تم اپنا دل چھوٹا مت کرو اللہ پاک سب اچھا کرے گا امی نے بھی اللہ کا نام لے کر میرا رشتہ ڈھوننا شروع کر دیا تھا اور پھر ہماری توقع کے خلاف بہت جلد ہی ایک اچھی جگہ رشتہ مل گیا تھا امی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں مگر مجھے ان لوگوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی امی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی وہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہوگی جس تاریخ پر زیچان کے ساتھ تیار ہوئی تھی اور پھر امی نے جو کہا تھا وہ سچ بھی کر دکھایا تھا میں چودہ تاریخ کو بیہا کر احمر کے گھر چلی گئی تھی مجھے اس رشتے کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی شادی نے میرے مرجائے ہوئے دل کو زندہ کیا تھا بس اتنا تھا کہ میری بیچین روح کو ذرا سا سکون ملا تھا کہ مجھے ٹھکرانے والا تو اس گمان میں ہوگا کہ میں اب ساری عمر کے لیے اپنے والدین کی گھر بیٹھی رہ جاؤں گی سچ کہوں تو میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی مجھے اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ دیکھتا کیسا ہے شادی کی رات جب میرے شوہر نے میرا گھنگرڈ اٹھایا تو تب پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر نظر کی تھی وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا کہنے لگا صفیہ تم تو بہت خوبصورت ہو میں مسکرہ بھی نہیں سکی تھی تب عمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسی بات کر دی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا وہ کہنے لگا اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی کیا میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے عمر کے جانب دیکھا تھا وہ کہنے لگا اس نے کیوں چھوڑ دیا تمہیں کوئی برائی تھی تم میں کیا غیر لڑکوں سے دوستیاں کا رکھی تھی تم نے میں تو عمر کی بات سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی تھی اور وہ میرے رونے سے گھبرا گیا تھا نہیں تھا میرا تعلق کسی اور کے ساتھ اور نہ ہی مجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تھی زیشان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسی گھرانے میں ہو جو اسے بزنس سیٹ کروا کرتے ہیں جبکہ ہم تو غریب لوگ ہیں عمر نے میرے آنسو پونچ دیئے تھے وہ مجھے کچھ گھبرایا گھبرایا سے لگ رہا تھا کہنے لگا مجھے تم پر سو فیصد اعتبار ہے تمہارے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ایک شریف لڑکی ہو عمر کی باتیں سن کر میرا موٹ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے بار بار منانے پر بھی میں راضی نہیں ہوئی تھی میں نے سردرد کا بہانہ کیا اور سونے کیلئے لیٹ گئی تھی مجھے رہ رہ کر یہی بات تنگ کر رہی تھی کہ کیا آپ ساری زندگی میں اپنے شوہر کے موزے اپنے لیے تانے ہی سنوں گی اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس میرے وارثت کے جانے لگی تھی وہ میرے ساتھ ایسا بڑھتا ہو کر رہی تھی جیسے میں کسی سلطنت کی ملکہ ہوں اور یہی چلن میرے شوہر کا بھی تھا اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں جہاں پر پاؤں رکھوں وہاں وہ اپنی ہتھیلی بچھا دے یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل کو ذرا تسلی ہوئی تھی میرا ایک دیور تھا وہ بھی بہت اچھا سا لڑکا تھا بھابی بھابی کہتے نہیں تھکتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے میری ساس نے ان کا بھی بہت پرتپاک استقبال کیا تھا پھر ناشتے کے بعد امی کہنے لگی صفیہ مجھے اپنا کمرہ تو دکھاؤ میں کمرہ دکھانے امی کو اپنے ساتھ لے گئے تو امی نے چلدی سے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور کہنے لگی صفیہ کر رات تمہاری چاچی ہمارے گھر آئی تھی اسے علم ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی بہت بڑے جاگرداروں کے گھر ہو گئی ہے یہ خبر سن کر تو تمہاری چاچی اپنے ہواسی کھو بیٹھی تھی کبھی میرے پاؤں پر دی تو کبھی تمہارے اب بھوکے کہنے لگی کہ زیشان کی بے وکوفی کی وجہ سے ہمیں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے میری خواہش یہ ہے کہ آپ رمشاہ کا رشتہ زیشان کیلئے دے دیں تم جانتی ہونا کہ وہ یہ سب لالچ با کر کہہ رہی تھی میں نے اسے خوب بیزت کر کے گھر سے نکال دیا باقی کے رشتہ داروں کا حال بھی تمہاری چاچی والا ہی ہے سب تمہاری قسمت پر رشت کر رہے تھے مجھے مبارک بات دی رہے تھے کہ تمہاری بیٹی اتنے اچھے گھر میں بھی آئی گئی ہے مگر سچ کہوں تو مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ یہ لوگ امیر تو ہیں مگر نجانے آداد و عطوار کے طور پر کیسے ہوں گے میں یہی سوچ سوچ کر ساری رات بیچین ہوتی رہی مگر اب جب میں تمہارے سسرالیوں سے ملی ہوں تو میرے دل سے یہ بھی سکونی بھی ختم ہو گئی ہے یہ تو بہت اچھی لوگ ہیں تمہاری ساس کس طرح ہماری آو بھگت کر رہی تھی اس نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے اور تمہارا شوہر بھی بہت اچھا لڑکا ہے بیٹی میری بات یاد رکھنا ان لوگوں کو کبھی ناراض مت کرنا یہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے میں بولی امی میرا شوہر آپ کو کیسا لگا امی کہنے لگی وہ بھی بہت اچھا لڑکا ہے امی کی باتیں سن کر میرا دل بہت بڑا ہو گیا تھا میرے دل میں ایک دم سے غرور سا آ گیا تھا کہ اچھا ہی ہوا اللہ نے میری جان ان لالچی لوگوں سے چلوا دی اور میری قسمت میں جدی بوشتی امی لوگ لگ دیئے امی لوگ تو اپنے گھر واپس چلے گئے تھے مگر میں تو اس عائش و عشرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی تھی میں نے اپنی شوہر کی طرف سے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا اور اس سے بہت پیار اور محبت سے پیش آنے لگی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی ریاست کی ملکہ بن گئی ہوں سب کچھ بہت اچھا اچھا جا رہا تھا میرے شوہر نے تو مجھے ہتیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا ایک دن میری سانس میرے پاس آئے اور کہنے لگی صفیہ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو میری خواہش ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے حسن کے لیے بھی تمہارے جیسی کوئی شریف لڑکی مل جائے تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا تم لوگوں کا گھرانا بہت اچھا ہے تمہارے گھر سے ایک لڑکی لے کر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اب اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی لڑکی تمہارے خاندان سے ہلاوں میں اپنی سانس سے بولی آنٹی ابھی تو میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے مگر آپ فکر نہ کریں میں امی سے بات کروں گی اور وہ ضرور اس معاملے میں ہماری مدد کریں گی میری سانس مجھے دعائیں دیتی ہوئے اٹھ گئی تھی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی اور امی کو فون ملا لیا میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ مٹھائی کھا رہی ہیں پڑھو اس کے گھر سے آئی ہے میں حیرت سے بولی کیوں امی ان کے گھر سے کیوں مٹھائی آئی ہے ابھی پچھلے دنوں ہی تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے کیا آپ دوسرے بیٹی کی بھی شادی کر دی امی ہس کر بولی ہرے نہیں دراصل حمیدہ کی بہو امید سے ہے وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی ہے گھر گھر مٹھائی بھیج رہی ہے میں نے اسے کہا بھی کہ ایسے معاملات سب کو نہیں بتاتے ابھی مہینہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے نظر لگ جایا کرتی ہے مگر حمیدہ کو کون سمجھائے وہ تو پہلی بار دادی بننے والی ہے خوشی سے سمجھو پاگل ہی ہو گئی ہے امی کی باتیں سن کر میرے اندر اداسی سے اتر آئی تھی امی کہنے لگی صفیہ تم نے ابھی تک کوئی خوشکبری کیوں نہیں سنائی تمہاری شادی ہوئے بھی تو تین ماہ ہو گئے ہیں میری مانو تو ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروالو اللہ تمہیں بھی اولاد دے دے میں نے امی سے بہر نہ کیا کیا ہمار آگئے ہیں میں تھوڑے دیر بعد آپ کو فون کروں گی مگر سچ تو یہ تھا کہ اب مجھ سے ایک جملہ بھی بولا نہیں جا رہا تھا میری شادی کو تین ماہ ہو چکے تھے بظاہر سب کچھ بلکل ٹھیک تھا میں ایک بہت ہی اچھے کرانے میں بہائی گئی تھی ساس جان چھڑکتی تھی اور شوہر تو میرے دم سے جہاں دیکھتا تھا مگر ان تین ماہ کے دوران ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھے ازدواجی حق نہیں دیا تھا جب مجھے حق ہی نہیں ملا تو پھر میں حاملہ کیسے ہوتی میرے دل میں بھی یہ سوال بار بار سر اٹھاتا تھا کہ میں احمد سے کہوں کہ آخر وہ مجھ سے یہ دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا میں ایک مشرقی لڑکی تھی اور ہر بار شرم و ہیا میرے آڑے آ جاتی تھی کئی لمحے تم ایسی سوچ میں گم بیٹھی رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا مگر پھر سوچا کہ اللہ پاک سب کچھ اچھا ہی کریں گے یہ بات سوچتے ہی میرے دل کو ڈھارس مل گئی تھی شام میں امی کا فون آیا تھا وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہنے لگی صفیہ تمہارے دیور کرشتہ نہیں کرنا ہے تمہاری ساس نے تب مجھے خیال آیا کہ میری ساس نے تو مجھے ایک کام سوپا ہوا ہے میں بولی امی کرنا ہے اس کا رشتہ بھی بلکہ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے خاندان میں ہی کوئی لڑکی جھونوں اس کے لیے میں نے کہا کہ میری نظر میں تو فیلحال کوئی لڑکی نہیں ہے میں امی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی میری بات سن کر امی ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی صفیہ تمہاری اکل گھاس چننے گئی ہوئی ہے کیا تم نے اپنی بہن رمشاہ کا نام کیوں نہیں لیا تو میں تو چاہیے تھا کہ تم اول دنوں سے ہی یہ کوشش کرتی کہ جس گھر میں تم بیہائی گئی ہو اسی گھر میں رمشاہ بھی چلی جائے تاکہ تم جس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو وہ تمہاری بہن کے نصیب میں بھی آ جائے میں ایک دم سے چونک گئی تھی اور بولی ہا امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نجانے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا میں ضرور اپنی ساس سے رمشاہ کی بات کروں گی امی بولی اگر رمشاہ کی شادی بھی تمہارے سسرال میں ہو گئی تو تمہاری چاچی کو مو کی کھانی پڑے گی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی نہ وہ کہ میرا بیٹا امیر خاندان میں شادی کرے گا بچارے کو ابھی تک نہ ہی کوئی دھنکی نوکری ملی ہے اور نہ ہی کوئی امیر لڑکی انشاءاللہ اس کا تکبر اس کے آگے ضرور آئے گا اور میری بیٹیاں اچھے گھر میں عیش کریں گی امی کے باتیں سن کر میرے دل کو سکون ہو جائے کرتا تھا میں تو اب سچ میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ میں اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہ رہی ہوں میں نے رات کو اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹی کے لیے میری بہن کرشتہ کیوں نہیں لے لیتی میری بات سن کر میری ساس کی بانچے کھل گئی تھی وہ کہنے لگی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی مگر کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک بیٹی بیائی جائے وہاں وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرتے اسی لیے میں تمہاری چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ بھی ضد کر کے میں اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منع ہی لوں گی کیونکہ آپ جیسی ساس قسمت والی لڑکیوں کو ہی ملتی ہے میری ساس بہت خوش ہو گئی تھی کہنے لگی تم میرے ساتھ کل ہی چلنا ہم رمشاہ کا ہاتھ مانگ لیں گے میں نے جب یہ سنا تھا کہ رمشاہ کی شادی بھی اگر میرے سسرال میں ہو گئی تو میری چاچی ہاتھ ملتی رہ جائیں گی تب سے میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی تھی میں تو چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ ہو اور رمشاہ دلحل من کر ہماری گھر آ جائے میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم کل ضرور چلیں گے ہر رات میں اپنے کمرے میں آئی تو احمر میرے ہی منتظر بیٹھے تھے کہنے لگے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا تمہاری پیاری پیاری باتیں سننے کو بہت دل کر رہا تھا احمر کی ہر انداز سے میرے لئے بہت محبت جھ لگتی تھی میں بولی احمر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں احمر بولی ہاں ہاں ضرور کہو میں بولی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں ایک ننہ سا مہمان آ جائے میری بات سن کر احمر کے چہرے کے رنگت زرد پڑ گئی تھی وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتے ہی رہے جیسے کوئی جواب سوچ رہے ہوں پھر بڑی نرمی سے بولے صفیہ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے مگر میں کیا کرو تم جیسے ہی کمرے میں آتی ہو فوراں سو جاتی ہو میں تم سے شکوا تو کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کیا کہ کہیں تمہارا دل ناراض نہ ہو جائے میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو ابھی شادی بیعہ کے معاملات کو نہیں سمجھتی ہو بس اسی لیے میں بھی تم سے شکوا نہ کر پایا احمر کی بات سن کر میرا تو سر ہی گھوم گیا تھا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے نچانے جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آتی تھی مجھے فوراں نین کیوں آ جائے کرتی تھی جبکہ میں تو اپنے دل میں احمر کی طرف سے بدگمانی لے کر بیٹھی تھی کہ وہی مجھے ازدواجی حق نہیں دے رہے وہ مجھے کیسے حق دیتے جب میں ہی جلدی سو جائے کرتی تھی اب بھی میری آنکھیں نین سے بوجھل ہو رہی تھی ہم دونوں میعہ بیوی کی باتیں ادھوری کے ادھوری رہ گئی تھی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا میں نے دیکھا کہ احمر آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور احمر کا ہاتھ پکڑ کر بولی احمر مجھے معاف کر دیجئے گا ہم آلی شادی کو چار ماہ ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں آپ کا بھی اپنے دل میں یہ گمان مطلع یہ گا کہ میں ابھی تک اپنے ساپکا مگیتر کو دل سے نہیں نکال پائی اور اسی لیے آپ سے یہ دوری اختیار کیے ہوئے ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میرے دل سے میرا مگیتر کب کا نکل چکا ہے میری بات سن کر احمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جسے چھپانے کیلئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے پھر میرا دیور اور شہر آفس کے لیے روانہ ہو گئے تو میں اور میری ساس میری والدہ کے گھر چلے گئے تھے ہم رمشہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے امی نے ہماری خوب آو بھگت کی تھی اور جب ہم نے رشتہ مانگا تو سوچنے کے لیے انہوں نے وقت بھی نہیں مانگا فورن سے ہاں کہہ دی میری ساس نے تو ہتیلی پر سرسوں جمالی تھی وہ کہنے لگی بہن ہماری گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے دو جوڑوں میں بیٹی کو رکھ ست کر دیں ہم پندرہ دن بعد آ کر اپنی امانت کو لے جائیں گے مجھے لگا تھا کہ امی کہیں گی کہ اتنی جلدی ہم تیاری نہیں کر سکتے مگر امی نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے مجھے حیرت تو بہت ہوئی تھی مگر کیا کہہ سکتی تھی میرا دیور ایک اچھا لڑکا تھا وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی اسی لیے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری بہن ایک اچھی گھر میں آ جائے گی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب رمشہ ہمارے گھر بیعہ کر آ گئی تھی میں بہت خوش تھی کہ ہم دونوں بہنیں ملجل کر رہا کریں گی صبح ہوئی تو میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رمشہ ابھی تک اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں آئی تھی جبکہ میرا دیور تو کب سے اٹھا ہوا تھا امی نے بھی دیور سے کہا کہ بیٹا رمشہ کو بلا دو ہم اس سے ملنے آئے ہیں مگر وہ کہنے لگا آنٹی رمشہ سو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کے نین میں خلل پڑ جائے ہمی بیچاری اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی میں نے سوچا کہ دیور سے چوری چھپے جا کر میں ہی رمشہ کو جگہ آ دی ہوں مگر میں جیسے ہی دیور کے کمرے کے پاس پہنچی میری ساس نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی وہ کہنے لگی صفیہ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارا دیور بہت اچھا ہے وہ غصے کا بہت تیز ہے اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے کمرے میں مچ جاؤ میں نے سر ہلا دیا تھا مگر مجھے اس اب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میرے والدین اداس چہروں کے ساتھ میرے گھر سے واپس چلے گئے تھے مجھے رمشہ پر بھی بہت غصہ تھا میں نے سوچا تھا کہ جب وہ سو کر اٹھے گی تو اس کی خوب کلاس لوں گی کہ اتنی دیر تک کون سوتا ہے مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ انتظار اس قدر لمبا ہو جائے گا صبح سے دوپیر اور دوپیر سے شام ہو چکی تھی مگر رمشہ بھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی میرے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور تب رمشہ مجھے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی یہ دیکھ کر میرے دل کو ذرا دھارس ملی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے وہ کچھن کی طرف بڑھ گئی تو میں چلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور بولی رمشہ تم اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی ہو اور یہ اس طرح اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے ادھر مو کرو سب خیجت تو ہے نا اس سے پہلے کہ میں ہاتھ آگے بڑھا کر رمشہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی وہ بھاگتی ہوئی کچھن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں جلدی سے اس کے کمرے کی جانے پڑھی لیکن اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا مجھے بہت غصہ آیا اور میں غصے میں دروازہ پیٹنے لگی تھی میں بولی باہر نکلو ابھی کیا بھی نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اتنی دیر میں میرا دیور بھی وہیں آ گیا تھا وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا بھابی آپ مجھے اور میری نئی نویلی دلہن کو تھوڑی سی پرائیویسی دیں گی سچ کہوں تو مجھے آپ سے اس قسم کی حرکتوں کی ذرا بھی امید نہیں تھی یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ میں ابھی اسی کے لہجے میں بولی تھی مجھے میری بہن سے ملنا ہے آئی سمجھ وہ تمہاری بیوی بعد میں بنی ہے پہلے میری بہن تھی ہم دونوں اچی اچی آواز میں بات کر رہے تھے میری ساس بھی ہماری آواز سن کر وہیں پر آ گئی تھی کہنے لگی بہو سب خیریت تو ہے نا میں بولی آنٹی مجھے میری بہن سے ملنا ہے میری ساس بولی اچھا میں رمشہ سے مل لوں پھر اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ تم سے کیوں نہیں مل رہی میری ساس نے دروازے پر دستک دی اور بولی رمشہ بیٹی دروازہ کھولو رمشہ نے دروازہ کھول دیا اور میری ساس کامر میں چلی گئی جبکہ میں باہر کھڑی یہ سوچ کر بدگمان ہوتی رہی کہ میری بہن نے میری کہنے پر دروازہ کیوں نہ کھولا تھوڑے دیر بعد میری ساس باہر آ گئی وہ کہنے لگی بیٹی رمشہ نے کہا ہے کہ وہ تم سے نہ تو ملنا چاہتی ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتی ہے بیٹی اگر تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری صلح کروا دیتی ہوں میں نے نفی میں سلح لا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی میرا دل ٹوپ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے میری بہن کو کیا ہو گیا ہے یوں ہی تین دن گزر گئے تھے ان تین دنوں میں ایک بار بھی میں نے رمشہ کی شکل نہیں دیکھی تھی امی بار بار فاؤن کر کے میری منتے کر رہی تھی کہ میں ان کی بات رمشہ سے کروا دوں جبکہ رمشہ کا شوہر تو مجھے کمرے کے قریب بھی نہیں جانے دے رہا تھا یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی آج کا دن بھی بہن کی صورت دیکھے بنا ہی گزر گیا تھا شام ہوئی تو میرا دل ٹوپنے لگا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اتنے میں اہمر بھی کمرے میں آ گئے وہ میری جانب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور بولے کیا بات ہے صفیہ تم رو کیوں نہیں ہو میں نے ساری بات اپنے شوہر کے گوش گزار کرتی تھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ بات پہلے سے میری شوہر کے علم میں تھی مگر اب میں نے ان کو یہ بات پھر سے بتائی تھی میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی اہمر آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے صورتحال سے نکال لیں میں بہت پریشان ہوں لیس میری مدد کریں اہمر میری جانب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا پھر بولا میری ایک بات مانو گی میں نے اس بات مسارح لیا دیا تو اہمر نے اپنی جیب سے ایک پڑیہ نکال کر مجھے تھما دی وہ کہنے لگا آج جب کھانا کھانے لگیں تو یہ چپکے سے تم امی اور بھائی کے کھانے میں ڈال دینا اگر تم اتنے ہمت نہ کر سکیں تو یاد رکھنا کہ پھر ساری زندگی اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی مہبوری مگر اہمر اہمر نے نفی میں سر ہرا دیا تھا کہنے لگا نہیں کوئی سوال مت پوچھنا میں چپ ہو گئی تھی مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اسی لیے میں نے اہمر کی بات مان لی اور آج جب سب کھانے کی میز پر آئے تو میں نے اپنی ساس اور دیور کے کھانے میں وہ دوا ملا دی تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی لڑک گئے تھے میرا شوہر جلدی سے کرسی سے اٹھا اور اپنے بھائی کے کمرے کے پاس جا کر بولا رمشاہ جلدی سے دروازہ کھول دو میں ہوں اہمر رمشاہ نے دروازہ کھول دیا پھر اہمر نے ہم دونوں سے بولا کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی جلدی پوچھتی امیر نہیں ہیں بلکہ ہم فرادی ہیں ہم بھی اس بدل کر غریب لڑکیوں سے بیعہ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں صفیہ میں تمہیں بھی ہر رات نین کی دوا دیا کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کر سکو کیونکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی تمہاری دوسری بہن بھی اس گھر میں آ جائے گی تم دونوں کو فروخت کر دیں گے مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی اسی لیے میں نے تم دونوں کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی صفیہ اگر تم مجھے اپنانا چاہو تو میں تمہارے خاطر جرم کا یہ راستہ چھوڑ دوں گا پھر اتنا کہہ کر احمر ہم دونوں بہنوں کو ہمارے والدین کے گھر چھوڑایا تھا میں نے رمشہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہ کرتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ سے بات بھی کی تو وہ آپ کو آگے بیچ دے گا اور میں ایسی ڈر کے سبب آپ سے دور رہتی تھی یہ بات ہم نے اپنے والدین کو بتائی تو وہ بھی حرد زدہ رہ گئے تھے خیر میں نے احمر کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے پولس میں وعدہ ماف گواہ بن کر اپنے گینگ کے باقی تمام افراد کو پکڑوا دیا تھا اب ہم دونوں غربت میں زندگی گزارے ہیں مگر یہ حرام کمائی سے بہت بہتر ہے اللہ نے میرا گھر تو جڑنے نہیں دیا مجھے امید ہے کہ بہت جلد رمشہ کا گھر بھی بچ جائے گا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ